موسیقی تلنگانہ دکن نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں قبر کی جاریم ایس او ٹی ال بی نگر کی ٹیم کو ملی بڑی کامیابی بین ریاستی ڈرک کے مافیا کا کیا پردہ فاش اطلاعات میں بتایا گیا کہ تقریباً ایک سو دس کلو کے قریب گانجا کیا گیا زب اس کے علاوہ منتقل کیے جانے والی اشوک لی لینڈ منی ٹرانسپورٹ گاڑی تین موبائل فون نیٹ کیش گیارہ ہزار روپے جملہ مالیات اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے زب کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ چار افراد کو حراست میں لیا گیا بتایا گیا کہ یہ افراد جیل میں موجود پہلے سے ہی ایک شخص سے تمام تر گانجے کے سلسلے میں تفصیلات حاصل کرتے ہوئے دوسری ریاستوں سے لے کر گانجا بیچنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں ایک شخص کے مفرور بھی بتایا گیا ہے مزید تفصیلات میں یہ بتایا گیا کہ شاتر طریقے سے پانچ ہزار روپے کلو سے گانجا قرید کر بھاری رقم دس ہزار روپے کلو سے رشید نامی شخص کو ناکپور مہراشرہ میں بیچنے کی کوشش میں تھے پولیس نے جال بچھاتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا یہ تمام تر کاروائی مہیش بھاگوات IPS کمیشنر پولیس رچہ کنڈا کی راست نگرانی میں سدھیر بابو IPS ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس رچہ کنڈا کے علاوہ جے سوریندر رڈی ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس سپیشل آپریشن ٹیم رچہ کنڈا نے سری ویس سراو می انسپیکٹر آف پولیس عبداللہ پور میٹ پی ایس سری ٹی روی کمار انسپیکٹر آف پولیس ایسٹوٹی ال بی نگر اے اے راجو ایس سائی پولیس نے یہ انجام دی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کلے عالمی ملک کی ریاستی مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دکن نیوز